یحیٰ بن آدم نے بیان کیا ان سے یحیٰ بن ابی زائرہ نے انہوں نے اپنے والد زکریہ بن ابی زائدہ سے ان سے ابو عسیٰق صبیعی نے بیان کیا ان سے براہ بن عاظب رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دہنہ آدمیوں کو ابو رافع کے پاس بھیجا منجملہ ان کے عبداللہ بن عطیق رات کو اس کے گھر میں گھسے وہ سو رہا تھا اسے قتل کیا سحی بخاری حدیث نمر چار ہزار ارتیس